تو دوستو یہ بات تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کا بیسٹ لڑاکو ویمان ہے F-22 ریپٹر اور اس کے بعد سیدھے نمبر آتا ہے F-35 کا یہ ورلڈ کا سیکنڈ بیسٹ فائٹر جیٹ ہے وہیں بات کرے سنگل انجل لڑاکو ویمانوں کی تو اس میں F-35 سے بہتر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر آپ کو سٹیلتھ لڑاکو ویمان اپنی وائیو سینہ میں شامل کرنا ہے مطلب کی ایسا ویمان جو کی پاکستان کی رازدھانی اسلام آباد کے اوپر اڑتا رہے حملہ کرے پھر کراچی پہنچ جائے اٹیک کرے واپس بھارت سرکشت لوٹائے اور پاکستان سر خجلاتا رہے کہ کراچی اسلام آباد پر اٹیک کس نے کیا ایسی ٹیکنلوجی کے ساتھ آنے والا ایک ہی لڑاکو ویمان ہے اسے کہتے ہیں F-35 اس کے علاوہ دنیا میں آپ کو ایک پروپر سٹیلتھ لڑاکو ویمان خریدنے کے لیے نہیں ملے گا اور آج میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ ریپورٹس نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ جو اس لڑاکو ویمان کو بناتا ہے وہ بھارت کو F-35 کا ایک ایسا اوفر دینے جارہا ہے اسے سن کر بھارت میں وہ لوگ جو کی امریکہ کے کٹر دشمن ہیں وہ بھی ایک بار کو سوچیں گے کہ ہمیں اپنے راشتر ہٹ میں ایک بار اس اوفر کے بارے میں ویچار تو جرور کرنا چاہیے اور بھارت سرکار بھی ویچار کرے گی ایسا کیوں چلے میں آپ کو یہ اوفر ویستار سے بتاتا ہوں دراصل آپ جان کر حیران ہوں گے کہ بھلے یہ F-35 ایک امریکی لڑاکو ویمان ہے لیکن صرف اکیلا امریکہ اسے نہیں بناتا امریکہ نے F-35 پروگرام نام سے ایک پورا گروپ تیار کیا ہے جس میں کئی اس نے اپنے سہیوگی دیشوں کو ایڈ کیا ہے اور ان سبھی دیشوں کے ساتھ مل کر وہ F-35 بناتا ہے اسی لئے آپ دیکھو گے کہ F-35 کی فیکٹریہ آپ کو دنیا بھر میں ملے گی جیسے کی امریکہ نے اس پروگرام میں شامل کیا ہے بریٹین کو اورسٹریلیا کو اٹلی کو نوروے کو ڈینمارک نیدرلینڈز اور تورکی بھی اس میں شامل تھا ان سبھی دیشوں میں امریکہ نے فیکٹری لگائی تھی وہاں سے F-35 کے الگ الگ حصے بنا کر امریکہ بھیجے جاتے تھے اور ان حصوں کو بنانے کے لئے امریکہ نے سٹیلتھ ٹیکلنوجی بھی ان دیشوں کو پروائیڈ کری تھی لیکن 2017-18 میں تورکی کے راشت پتی نے جیسے بھارت کے ساتھ اپنے سمبند بگاڑے اسی پرکار سے انہوں نے امریکہ کو بھی اپنا دشمن بنانا شروع کر دیا اور اسی لئے امریکہ نے F-35 کے پروگرام سے تورکی کو لات مار کر باہر نکال دیا تھا لیکن اب ریپورٹس نکل کر سامنے یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ بھارت کو ایک میسیو آفر دینے جا رہا ہے اور اس آفر کے تحت بھارت کو لڑاکو ویمان سیدھے نہیں بیچے گا بلکہ وہ بھارت کو اس F-35 کے پروگرام میں شامل کرے گا جس کے تحت تورکی کے جو جگہ خالی ہوئی تھی وہ بھارت کو دی جائے گی بھارت میں F-35 کی سپلائی چین ہوگی یعنی کہ بھارت میں منفیکچرنگ ہو کر دنیا کے سبھی دیشوں کو بیچی جا سکے گی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لئے بھارت کو کچھ ٹیکنوجی بھی دی جائے گی جو کہ سٹیلتھ سے سمبندت ہو سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھارت کو دو بم پر فائدے ہوں گے پہلا یہ کہ F-35 بھارت کو کم قیمت میں ملے گا کیونکہ یہ بھارت میں منفیکچر ہو سکے گا دوسری بڑی بات یہ کہ بھارت کو سٹیلتھ سے سمبندت جو ٹیکنوجی ہے وہ بھی ملے گی جس کی مدد سے ہم اپنے ایمکا کو بنانے میں اور زیادہ رفتار لا سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایمکا بنانے کی جو سپیڈ ہے لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے لیکن F-35 کے پروڑام میں شامل ہونے سے بھارت کو ایمکا بنانے میں بھی زیادہ بڑھت ملے گی لیکن آپ کا سوال ہوگا کہ اگر ہم F-35 کو خرید لیں گے تو پھر ایمکا بنانے کی ضرورت کیا ہے تو ضرورت ہے کیونکہ ایمکا کا F-35 اور بھارت کا ہونے والا ایمکا بھلی دونوں سٹیلتھ ہوں لیکن دونوں میں بہت بڑا انتر ہے پہلا انتر تو یہ کہ F-35 ایک سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے اس کی جو رینج ہے وہ کافی کم ہے 31900 کلومیٹر کے آس پاس لیکن جو بھارت کا ایمکا ہوگا وہ دبل انجن سٹیلتھ رڈاکو بھی مان ہوگا وہ F-35 سے نہیں F-22 ریپٹر سے کمپیٹ کرے گا اس کی رینج زیادہ ہوگی اس کی پاور بھی زیادہ ہوگی دوسری بڑی بات آپ یہ بھی دھیان رکھئے کہ 2018 میں امریکہ نے جب ترکی کو اس پورے پروگرام سے باہر نکالا تھا تو ترکی نے اس ٹیکنوجی کا جو امریکہ نے دی تھی پروگرام میں شامل کرتے وقت ترکی کو اس کے استعمال سے آج کی تاریخ میں پچھلے پانچ سالوں کی محنت سے اپنا خود کا کان نام کا ایک سٹیلتھ لڑاکو ویمان تیار بھی کر لیا ہے جو F-35 کی ٹکر کا ہے یعنی کہ اگر آپ کو اتنی اڈوانس ٹیکنوجی ملتی ہے تو اس کے استعمال سے آپ خود کے ہتیار بھی بہت تیجی سے ڈیولپ کر پاتے ہیں اس آفر کے کیا فائدے فائدے ہیں نقصان نہیں ہیں دو بڑے نقصان ہیں پہلا یہ ہماری عادت آپ جانتے ہیں کہ ہم بھارتیوں کی یہ عادت ہے کہ جب ہم کچھ چیز میں اچھا کر جاتے ہیں تو ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور اسے اور مجبوط نہیں کرتے مان لیجے ابھی ہمارے پاس سٹیلتھ ٹیکلوجی نہیں ہے F-35 آ گیا اور اس کے بعد ہم چین پاکستان دونوں کو آرام سے ڈومینیٹ کر لیں گے دونوں ہمارے پاس وائیو شکتی کے معاملے میں ٹک ہی نہیں پائیں گے کیونکہ F-35 بہت اڈوانس فائیٹر جیٹ ہے لیکن اس کے بعد ہوگا یہ کہ ہم سست پڑ سکتے ہیں کہ یار اب تو ہمارے پاس سٹیلتھ آ گیا ایمکہ بنانے کی کیا ضرورت ہے چھوڑو اسے تھنڈے بستے میں ڈال دو اس کی سمبھاونا زیادہ ہے دوسری یہ کہ F-35 پروگرام میں شامل ہونا کہنے میں جتنا آسان ہے کرنے میں مشکل ہے کیونکہ اس میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کچھ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں فیکٹری لگانی ہیں پوری سپلائی چین سیٹ اپ کرنی ہیں اس میں خرچہ آتا ہے یعنی کی پیسہ اور ہمارا رویہ اس میں آڑے آ سکتا ہے لیکن پھر بھی اس آفر کے بارے میں سوچنا تو بلکل چاہیے ہو سکے تو نیگوسییشن بھی کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم امریکہ سے باتچیت کریں گے اور پیسوں کو لے کر باتچیت ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کہہ دے گی کوئی بات نہیں پیسے ہم لگا دیں گے کیا آج کی تاریخ میں امریکہ بھارت کے ساتھ جو اپنے سٹریٹیجک ریلیشنس ہیں انہیں ہر حالت میں مجبوط کرنا چاہتا ہے اور ان کے حساب سے F35 پروگرام میں شامل ہونا بھارت کا اس میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا ایسے میں امریکہ خود سے پیسے لگانے سے بھی شاید پیچھے نہ ہٹے حالانکہ اس پر آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے بتائیے